دو حدیثیں اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بنی الاسلام والا خمس بنی لِأُتمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بنی کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اُتمِّمَ کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں اور انتہاز کی کیا ہے اخلاق لہٰذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے میٹھا بول کھانا کھلا میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو خَسْلَتَانْ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِن ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی سوء الخلق والبخل ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوکھ اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوکھ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں بخل شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے کہنے گا تین باتیں تین باتیں محبوب ہیں ایک وہ نشہ کرتا ہو بڑا اچھا لگتا ہو غصے والا ہو بڑا اچھا لگتا ہو بخیل ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے کسی میں غصہ ہے بخل نہیں کسی میں بخل ہے غصہ نہیں کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں بدقسمتی سے شرابی بھی ہو بخیل بھی ہو غصے والا بھی ہو تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے میں اس کا مرید ہوتا ہے پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا ہے کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں غصہ بخل نشہ تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے کھانا کھلانا صخاوت میٹھا بول بولنا میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتا ہے ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ نے دنیا پھر آئی زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو کئیوں نے پہلے بھی کیا ہو اب کراچی میں پھرو آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے ہزاروں علماء ملیں گے لاکھوں حفاظ ملیں گے لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ تین کروڑ میں تمہیں تین زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے نہ مرد نہ عورت اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانہ اپنی بڑھا گئے کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپتول کے استعمال کرنا اے بھائیو منڈی خالی ہو گئی منڈی خالی ہو گئی اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے روزہ کی حج کی عمرے کی زقاعت کی علم کی ذکر کی تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی دکانیں بند ہو گئیں نہ گاہ کر رہے نہ دکانیں رہیں نہ اس کی کمی کا احساس ہے کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق اور اس میں یہ زبان قابول بہت بڑی طاقت بہت بڑی طاقت تو اسلام کیا بتایا کھانا کھلانا نیٹھا بول بول اب لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اور زبان سے متعلقی میں روز سناتا ہوں یہ حدیث آپ نے کہا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کیا جی بتائیں سارا دین ایک سو چودہ قرآن کی صورتیں دس لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کہا خلاصہ بتاؤں کج بتائیں تو اب مجھے دیکھیں اب نے یوں کیا کماز کفہا یہ زبان قابو میں رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی باتیں یاد آرہیں اس سے مطالق ایک صحابیان ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی صحابی ہونا ہی بخشش کے لئے کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے رب کا وعدہ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں پہلی صف جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر والی صلحہ دیبیہ والوں کے لئے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ للمؤمنین اللہ ان سے راضی ہوگی ٹھیک ہوگا اور یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائے اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل بھائیوں بہنوں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیف فرما دے اس زبان پہ قابو پانا سیکھ غصے میں بھی سمل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کر اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بینڈ بھائی بیٹھے سورہ دن جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کو برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دیکھ نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتی یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں پھر کے بتا رہا ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگا دے بڑی قیمت لگے جب اللہ بلائے گا نا بھئی علم والے آجو تو ایک بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھئی ذکر والے آجو نمازی آجو روز والے آجو حج والے آجو عمر والے ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاؤ اچھے اخلاق والے آجاؤ تو ہمارے پنجامی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا تو ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیوٹر میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول قادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں کہ چھپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاق کی بات کرو دل دکھانے کی بات کرو بیزت مت کرو کسی زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپ پر آئے ذرا سے بہت ڈھوڑ 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 تو بھائی بہنوں میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی کھانا کھلانا میٹھا بول بول سخی بنو بخیل نہ بنو زکاة دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا سو میں دس پندرہ نمازی ہیں لیکن سو میں ایک آدمی زکاة دینے والا نہیں کوئی ہزار بہت نہیں دس بارہ ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکاة دینے والا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفہائہم حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائہم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ضرور گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں پہ پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے اجعل الملک فی حلمائہم حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی صمحائہم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ ہے سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِیلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتی مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتی سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتی بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگ اے آپ پہ ہی مارے آجاوے گا اے کہتا ہے آپ پہ ہی جاوے ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گے چلو پار کریں اللہ اللہ ڈالہ 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 �